8 سال ہو گئے نا نہیں پوچھتے نا وہ تحمیر فائز رکھانے والے آپ سے نہیں پوچھتے میں پوچھتا ہوں 8 سال میں یہ جتنے بھی نرسنگار ہوا تھا نا آپ یہ کہہ رہے نرسنگار ہوا تھا اگر نرسنگار ہوا تھا تو وہ بھی سچ ہے کتنوں کو سزا دلائی آپ کے ہاتھ میں کیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا تھا میں بتا دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں تھا NIA NIA ہے نا NIA سے جانچ کرواتے اس کی NIA سے جانچ کرواتے سنیے میری بات آپ کہہ رہے ہیں نا کیا ہو جاتا جی کیا ہو جاتا اس سے یہ نارے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا ہتیاروں کو کب سزا دلاؤ گے اور کیسے سزا دلاؤ گے یہ مہتپون ہے تتکال اگر آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری نیت میں سچ ہے اب سن لیجی اگر آپ پوری بات سننا چاہتے ہیں تتکال NIA کو کیس دیتے تتکال NIA کو کیس دیتے کیونکہ CBI کو یہ کیس دیتے تو مجھے جان تک لگتا ہے میں گلت بھی ہو سکتا ہوں آشیشی کریکٹ کر دیں گے NIA کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آتنک کا اینگل تھا فوران فنڈنگ کا اینگل تھا اس لیے CBI نہیں NIA آتنکیوں کو نیتا فنڈنگ کر رہے تھے نیتاؤں کو باہر سے فنڈنگ ہو رہا تھا یہ بہت بڑی ساجش تھی تھی نا کتنی سپیشل کوٹ بنائی دے ٹو ڈے ہیرنگ ہو سکے آپ کے یہاں حقیقت بتا رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں سر یہ نہیں پوچھنے میں جانتا ہوں جنہیں آپ کے رہے ہیں راشتھت کے نام پر جو چینل چلتے ہیں وہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ نارکو برین میپنگ ٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں آشیش جیے مگر میں گلت ہوں گا تو کریکٹ کر دیں گے نارکو برین میپنگ ٹیسٹ کانون تک نہیں ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں وہ کانون تک نہیں ہے تو آپ ان کو سزا کیسے دلاؤ گے جنہوں نے یہ نرس انگھار کیا آپ بولیے سر میں گلت بور رہا ہوں ایک بھی فیکٹ گلت بور دیکھیں ایسا ہے چاولہ بھائی میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار کے اندر میں آنے سے پہلے دیس کے پردان منطری کے پی ایموں میں اور دس جن پدھ میں بیٹھ کر کے ڈینر کیا کرتے تھے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی اور پاکستان میں جا کر کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کو سزا دلانے کے لیے کیا کیا جاسین ملک اگر بنگار تھا تو اس کو سزا دلانے کے لیے آپ نے کیا کیا این آئی اے کو کیس دیا این آئی اے کو کیس دیا آپ نے نارکو بریم پیٹنگ ٹیسٹ کروایا کوٹ کی زادہ سے کرواتے آٹھ سال میں کتنوں کو سزا دلائی کتنے کشفری پنٹی پسائے آٹھ سال میں سر فلم دکھانے سے نہیں ہوگا ٹیکس بھی کروانے سے نہیں ہوگا سزا ماتھے پر سزا کا تلنگ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ان کے اور جنہوں نے نرسنگھار کیا ان کو فاسی ملنی چاہیے صرف اس میں صرف اس میں دو یا تین لوگ نہیں تھے وہ نیتا بھی تھے جن کے ساتھ آپ نے سرکار بنائی ان کے نام بھی تھے جن کے گول میں جا کے آپ لوگ بیٹھ گئے تھے جنہیں آپ نے گپتکار گینگ کہا گپتکار گینگ کہا جنہیں آپ نے وہ بھی اس میں شامل تھے گپتکار گینگ والے گپتکار گینگ والے جنہیں آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں گپتکار گینگ سنیے سنیے چاولہ بھائی کبھی کبھی نالے کی گندگی ساتھ کرنے کے لیے نالے میں بھی اتنا پڑتا ہے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں سرکار ست پامے رہنے کے لیے نہیں بنائی کتنی ساتھ کر دی گندگی گندگی کتنی ساتھ کر دی آپ تو خود کچھڑ میں اتنا رہے ہیں ہم کچھڑ میں اتنا رہے ہیں ہم نے گندگی تیچ سو ست پر جو ماتھے پر دیش کے ماتھے پر کلن سب کو دکھاؤ پورے دیش کو دکھاؤ دردرشن پر چلا دو سرکار ہے آپ کی کچھ بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پر دلوا دو وہ دھنجٹی بلا ختم کہ کیجریوال جی فری کر دیں ممتاب انرجی فری کر دیں کوئی بھی فری کر دیں یوٹیوب پر جو چاہے گا دیکھ لے گا سمجھ رہے ہیں نا تیاغی جی جو یوٹیوب پر چاہے گا وہ فاروق عبداللہ بھی دیکھ لیں گے جن کے ساتھ آپ نے سرکار بنائی وہ بھی دیکھ لیں گے سب دیکھ لیں گے لیکن سمجھ کی مول جڑ کیا ہے میں اس مول جڑ پہ آنا چاہ رہا ہوں جس پر آنکھیں بوندے ہوئے ہیں سمان شکشہ کی عادی کار دینے میں دکت کیا آپ کو آپ کانگریس پہ مجھ جائیے گا آپ کی سرکار ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا سمان شکشہ کی عادی کار کیوں نہیں دیکھیں چاہلہ بھائی ایسا ہے جن ہت میں اور دیش ہت میں اور راشتہ ہت میں جو بھی آوشک قدم ہوگا دیش میں ایک مضبوط سرکار ہے آدھرنیہ دیش کے یسسوئی لوگ پردان منطری جی پوری دیش کی جنتہ ان سے پریم کرتی ہے اور پوری دیش کی جنتہ جن ہوتی جندہ بات کنارے مت لگاؤں سر جو بھی جن ہت اور دیش ہت میں اور راشتہ ہت میں ہوگا آپ کہتے ہیں تعلیم شکشہ ایجوکیشن انہوں نے جیسے بھی جوڑ دیا میرا مقصد وہ نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امیر کا بچہ گریب کا بچہ ہندو کا بچہ مسلمان کا بچہ منطری کا بچہ سنتری کا بچہ سب ایک کتاب پڑھیں تو دکت کیا ہے کون روک رہا آپ کو چاولہ بھائی کہیں کوئی دکت نہیں ہے میں آپ کی بات سے پون سہمت تو میں نے کہا نا میری سہمتی سے نہیں ہوگا میری سہمتی سے نہیں ہوگا سنسط میں لاؤ تانو لے کر آئے نا تین تلاک کو لے کر آئے تین تلاک تین سو ستر کو لے کر آئے آئے نا آپ کو یہ فیصلہ لینے میں دکت کیا ہے چاولہ بھائی ایک اوچھت سمیں پر تین سو ستر کا بھی فیصلہ لیا گیا پہنٹی سیکہ کا بھی فیصلہ لیا گیا تین تلاک کا بھی فیصلہ لیا گیا میں ایک جمعے دار چینل پر بیٹا ہوں چاولہ بھائی میں ایک جمعے دار چینل پر بیٹا ہوں دیکھیں جنہیت دیشت راشت میں جو بھی قدم ہوگا یہ ایک سرکوہ دیش بکتوں کی سرکار ہے دیشت میں ہر طبقے کی سرکار ہے جنہیت راشتھت کے نام پر تو میرے کئی سائتھیوں چینل کھولے ہیں وہ آپس میں ہندو مسلمان کو لڑا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات ان کا کام یہی ہے راشتھت راشتھت بول کر ہندو اور مسلمان کو لڑا رہے ہیں میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں جس تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں آپ قانون کے مجھ سے زیادہ درس گناہ مجھ سے زیادہ تاشی جانتے ہیں آپ نے جس تین سو ستر کا ذکر کیا آپ نے پیچھے کے دروازے سے تین سو ستر لے آئے سولہ سال ڈہویسائل بتائیے اور پھر کہہ رہے تین سو ستر اٹا دی یہ گجب کا پیچھے کے دروازے سے کھیل کر دیا آپ نے کیا کی نہیں دیکھیں یہ پورا دیش پورا دیش جانتا ہے کہ اس کی جڑ میں پون تھا کس کی یہ دیش کو سوگا میں اسی جڑ کی تیش کی ہے یا نہیں ہے اتنا بتائیے بلکل چارلہ بھائی بلکل میں آپ سے پونتے سہمہ تم میں بار بار کہہ رہا ہو